اسلام علیکم ٹیکنولوجین کے ساتھ میں ہوں شاہرسول دوستو میرے پاس ہے ہواوے نوہ سیون آئے ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے اس کی انبوکسنگ ویڈیو کی تھی اور جیسے ہی میں نے اس کی انبوکسنگ ویڈیو اپلوڈ کی آپ لوگی طرف سے کومنٹس آنے لگے کہ جی اس میں جو گوگل سرفیسز ہیں اس کے بارے میں بتائیں اور جو اپلیکیشنز ہیں وہ کس طرح انسٹال ہوں گی اور آیا وہ کام کریں گی یا نہیں کریں گی کوئی پرابلم تو نہیں آتی کوئی مسئلہ تو نہیں آتا اچھا میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ میں نے جب انبوکسنگ ویڈیو شروع کی تو اس کی سٹارٹ ہم میں نے آپ سے ایک بات کہی تو آج ہم اس فون کو دیفنیٹلی انبوکس کریں گے اور ساتھ میں دیکھیں گے کہ گوگل سرفیسز نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں کس حد تک مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس پوری ویڈیو کے اندر انبوکسنگ کی پوری ویڈیو کے اندر میں نے گوگل سرفیسز کو لے کے یا اس میں انڈرویڈ ایپلیکیشنز کو لے کے میں نے کچھ نہیں کہا کیونکہ دیکھیں میرا جو اپینین ہے نا میرا اپینین کے بحاف پہ آپ لوگ ڈیسیجن لیتے ہو تو میری پوری پوری ذمہ داری ہے کہ میں اپنا اپینین سوچ سمجھ کے دوں اور مطلب ایسا دوں کہ آپ لوگ جو ڈیسیجن لو اس کے بعد آپ لوگ کو افسوس نہ ہو کہ جی آپ لوگوں نے جو ڈیسیجن لیا میرے اپینین کے بحاف پہ اس سے آپ لوگوں کسی قسم کا نقصان ہوا میں سمجھتا ہوں یہ میری بہت بڑی ذمہ داری ہے اسی وجہ سے اس ویڈیو کے اندر میں نے یہ بات تو کہہ دی لیکن اس پوری ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو اس میں گوگل سرویسز کو لے کے یا گوگل کی اپلیکیشنز کو لے کے کوئی بات نہیں بتائی دوستو آج ڈیٹیل میں دیکھیں گے اس فون کو کہ آیا اس میں گوگل سرویسز ظاہر ہے انسٹال تو ہیں نہیں چلتی تو ہیں نہیں لیکن کیا ہم اگر کسی بھی طرح اس میں انسٹال کرتے ہیں تو آیا گوگل سرویسز اس میں چلیں گی یا نہیں چلیں گی یا گوگل سے ریلیٹڈ جو اپلیکیشنز ہیں وہ چلیں گی یا نہیں چلیں گی یا دیگر جو انڈرویڈ اپلیکیشنز ہیں وہ اس میں کس طرح انسٹال ہوں گی اور وہ اس میں چلیں گی یا نہیں چلیں گی اور یہ مطلب اپنی پرائیس رینج میں جس پرائیس کہہ اس میں ہمیں یہ پرچیز کرنا چاہیے یا نہیں پرچیز کرنا چاہیے دوستو میں ایک چیز آپ کو کلیرلی بتا دوں یہاں پہ اگر آپ ایک جملے میں ابھی سے مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ کو بتا دوں کہ اپنے پیسوں کو آگ لگا دینا لیکن نوہ سیوین آئے مت خریدنا اب چلتے ہیں آگے اچھا میں یہاں پہ ذرا ریکارڈنگ سٹارٹ کر دوں ویڈیو ریکارڈنگ سکرین ریکارڈنگ سٹارٹ ہو گئی اور میں آپ سے شیئر کروں گا ساتھ میں یہاں پہ میں نے دیکھیں جب یہ میں نے فون لیا انوکسنگ ویڈیو بنائی تو میں نے یہاں پہ کافی پلیٹ فورمز پہ سٹڈی کیا کہ اس میں جو افیشل طریقہ ہے وہ کیا ہے انڈروائیڈ کی سرویسز یا انڈروائیڈ اپلیکیشن انسٹال کرنے کا تو ہواوے نے کلیر اپنے پلیٹ فورمز پر بتایا ہوا ہے کہ جی انڈروائیڈ نوہا سیون آئے میں گوگل سرویسز انسٹال کرنے کا کوئی افیشل طریقہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہی میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ کوئی افیشل طریقہ نہیں ہے لیکن حقیقت پتا ہی کیا ہے حقیقت یہ کہ یہاں پہ افیشل یا ان افیشل کوئی بھی طریقہ نہیں ہے گوگل سرویسز انسٹال کرنے کا یا کوئی بھی ایسی اپلیکیشن جس کا تانہ بانہ کہیں سے بھی جا کے گوگل سے ملتا ہو اس میں آپ مطلب کسی بھی طرح اگر انسٹال کر لیں تو اس میں آپ استعمال کر ہی نہیں سکتے دوسری چیز جو دوسرا طریقہ یہاں پہ بتایا ہوا ہے ہواوے نے اپنے افیشل پلیٹ فارم پر وہ یہ بتایا ہے کہ جی سیکنڈ بیسٹ جو آپشن بتایا ہے وہ ہے ایپ گیلری ہواوے کی کہ ہواوے کی ایپ گیلری موجود ہے اور اس ایپ گیلری میں تقریباً آپ کے اپلیکیشنز دی گئی ہیں جو آپ انسٹال کر لیتے ہیں اور آپ اس کو آسانی سے چلا سکتے ہیں واقعی یہاں پہ اپلیکیشنز موجود ہیں لیکن وہ بہت لیمیٹڈ ہیں بہت ایسی اپلیکیشنز جو روز مرہ زندگی میں استعمال ہوتی ہیں وہ اس ایپ گیلری میں موجود نہیں ہے ہواوے کا کہنا ہے کہ جی آپ اس کو وش لسٹ میں ڈال دیں ہم ان کے ڈیولوپرز سے بات چیت کریں گے اور پھر اس کے بعد لے آئیں گے تو کب بات چیت کریں گے اور کب آئے گا بھائی جب تو یہ ختم ہو چکا ہوگا کوئی دس نئے فون لانچ ہو چکا ہوں گے مارکٹ میں آج کی بات کریں آج کی تاریخ کی بات کریں کہ ہواوے نوہ سیوین آئے میں کون کون سی اپلیکیشنز چل سکتی ہیں ٹھیک ہے تو میں نے پتہ ہی کیا کیا میں نے اپنے پرائیمری فون سے جو میں اس وقت استعمال کر رہا ہوں اس کو کلون کیا اور شیئر اٹ کے تھرو شیئر اٹ میں آپ کو بتاؤں ایک اپلیکیشن ہے جس سے آپ جو آپ کا ڈیٹا ہے اس کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں کرتا ہوں وہ میں نے اس میں ٹرانسفر کی ان کو انسٹال کیا اور اس کے بعد ان کو چلانے کی کوشش کی تو آئے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں یہاں پہ ہواوے نوہ سیوین آئے کی سکرین اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ کیا سیچویشن ہے یہ تمام اپلیکیشنز آیا یہاں پہ چلتی ہیں یا نہیں چلتی ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں شیئر اٹ کھولتا ہوں اچھا جی شیئر اٹ کھولتے یہ دیکھیں یہ تمام وہ اپلیکیشنز ہیں جو میں اپنے ڈیلی روٹین میں استعمال کرتا ہوں ممکن ہے کہ اس میں بہت ساری اپلیکیشنز ایسی ہوں جو میں جو آپ استعمال نہ کرتے ہوں یا بہت ساری ایسی اپلیکیشن ہوں گی جو آپ استعمال کرتے ہوں گے وہ اس وقت موجود نہیں ہوں گی لیکن یہ اتنی اپلیکیشنز ہے کہ آپ کو پتا چل جائے کہ یہ فون مطلب ہے کہ کتنے پانی میں ہے ٹھیک ہو گیا تو سب سے پہلے یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں گوگل کی اپلیکیشن اچھا گوگل سرویسز کے حوارے میں میں ایک بات بتا دوں آپ کچھ بھی کر لیں اس فون کے اندر آپ گوگل سرویسز انسٹال نہیں کر سکتے آپ کوئی بھی جوگاڑ لگا لیں آپ کسی بھی تھرڈ پارٹی فورت پارٹی پہ چلے جائیں آپ انہوں ہوا سیون آئے کے اندر گوگل سرویسز انسٹال نہیں کر سکتے سٹیٹمنٹ کلوز کوئی اس کے آگے بات ہی نہیں ہے دوسری ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں ان اپلیکیشن کی جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو گوگل کی ہیں یا پھر ان کا کہیں نہ کہیں سے جا کے گوگل سے واسطہ پڑ جاتا ہے تو سب سے پہلے تو یہاں پہ ہے یوٹیوب ٹھیک ہے یوٹیوب کی اپلیکیشن کو میں نے اوپن کیا یہ دیکھیں یہ اوپن ہوئی اور اوپن ہوتے ہی اس نے مجھے کہا کہ جی گیٹ گوگل پلی سرویسز یوٹیوب وانٹ رن ویڈاوٹ گوگل پلی سرویسز ویچ جو ایرر ہے وہ یہاں پہ بھی میرے پاس آ گیا انسٹال کرتا ہوں تو انسٹال نہیں بھی واپس آ گیا یہ ٹھیک ہو گیا یہ تو ہو گیا یوٹیوب اب میں آپ کے ایک اور چیز بتاؤں یہ جب آپ یہاں جاتے ہیں ایپ گیلری میں اور یہاں پہ آپ لکھتے ہیں کہ جی مجھے یوٹیوب اسٹال کرنا ہے تو یہ آپ کو کہے گا کہ یوٹیوب کی ویب سائٹ پہ چلے جاؤ سمجھ گئے یہ تو ایپ ہے یہ تو کھلے گی نہیں یہ تو میں نے آپ کو پہلی دکھا دیا بلکہ میں دکھا بھی دیتا ہوں کہ آپ کے دل میں کوئی شک ہو دیکھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ تو اوپن ہی نہیں ہوگی لیکن اگر آپ آتے ہیں یوٹیوب کی ویب سائٹ پر اس کو اوپن کرتے ہیں یہ اب اسی پہ کھول رہا ہے بار بار یہ براؤزر پہ اوپن کرتے ہیں تو پتہ کیا ہوگا یہ آپ کو m.youtube.com یعنی یوٹیوب کی ویب سائٹ کی شکل میں کھول دے گا جو فونز کے لیے انہوں نے ڈیزائن کی ہے یہ وہ کھول دے گا ری لوڈ اس میں بھی ایس ایل کا ایرر آ گیا لیکن بارال وہ کھل جاتی ہے چل جاتی ہے لیکن اس کو چلانے میں آپ کو بے انتہا پرابلم آئی گی بہت زیادہ پرابلم آئی ہے تو مختصر دوستو یہاں پہ آپ یوٹیوب کی اپلیکیشن کسی بھی طریقے سے نہیں چلا سکتے آگے بڑھتے ہیں جی آگے آتا ہے ہمارے پاس اچھے اپلیکیشنز بہت ہیں لیکن ابھی میں آ رہا ہوں اچھا یہ پلے سٹور میں انسٹال کیا جی نہیں چل رہا دیکھیں گوگل یہ گوگل سرویسز ہیں گیٹ گوگل پلے سرویسز وارڈ ویٹاوڈ گوگل پلے سرویسز ویچ آر میسنگ فروم یور ڈیوائیس میپس اچھا یہ میپ آ گیا اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں اگر آپ پہ یہ خیال ہے کہ یہ میپ یہاں چل گیا ہے میں آپ کو بتاؤں یہ نہیں چلا دیکھیں میں یہاں پہ لوکیشن پہ جاتا ہوں یہ کیا کہہ رہا ہے گیٹ گوگل پھیک دے گا آپ کو دوبارہ میپ پہ جاتا ہوں یہ میں نے کہاں کلک کیا تھا یہ آپ کی جو کرنٹ پوزیشن آپ کو دکھاتا ہے جی پی ایس کو ٹریک کرتے ہوئے تو یہاں پہ آپ جی پی ایس صرف گوگل میپ میں نہیں کسی بھی ایسی اپلیکیشن میں جس میں جی پی ایس کی ضرورت پڑتی ہے وہ اپلیکیشن آپ یہاں پہ استعمال نہیں کر سکتے اچھا آپ لوگوں کے دماغ میں ایک بات آ رہی ہوگی کہ یہ آپ کو بار بار کہہ رہا ہے کہ کانٹ پلے گوگل پلے سرویس تو اس میں گوگل پلے سرویس اسٹال کر لیں بھائی اس میں گوگل پلے سرویس بھی آپ انسٹال نہیں کر سکتے وہ بھی میں نے ٹرائی کیا تھا جب گوگل پلے سرویس اسٹال کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ آپ کی جو ڈیوائز ہے وہ اس کے لیے گوگل پلے سرویس بین ہے آپ انسٹال ہی نہیں کر سکتے اس کے اندر آپ کو ملے گا ہی نہیں آپ کچھ بھی کر لیں بھائی کچھ بھی کر لیں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں جی میل جی میل کو انسٹال کر لیتا ہوں یہ دیکھیں جی میل سٹال ہو رہا ہے اب دیکھیں یہ انسٹال انسٹاللنگ لکھا وہ آ رہا ہے جی میل وانٹرن without google play services تو یہاں پہ جی میل بھی نہیں چلے گا یہاں پہ یوٹیوب بھی نہیں چلے گا playstore بھی نہیں چلے گا google maps بھی نہیں چلے گا یہ چیزیں بلکل چلیں گی ہی نہیں آپ کچھ بھی کر لیں اچھا آگے بڑھیں ہے اب جو ریگولر اپلیکیشنز ان کو چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ زمین زمین کی اپلیکیشن ہے یہ بھی گوگل پلے سرویسز مانگ رہا ہے اس کے بغیر یہ نہیں چلے گا آپ کی جو کرنٹ لوکیشن ہے اس کو ٹریک کرنا چاہ رہا ہے یہ جی پی ایس کے طرف تو یہ بھی بیکار ہو گیا ورڈ چلے گا مایکروسوفٹ ورڈ چلے گا واتس اپ بزنس اکاؤنٹ چلے گا واتس اپ چلے گا آپ کا ویل سی پلیئر چلے گا اوبر نہیں چلے گا اوپن کرتا ہوں میں یہ دیکھیں گول پلے سرویسز میں آپ کو کہتا نا کہ جی پی ایس والی اپلیکیشنز یہاں پہ نہیں چلے گی تو یہاں پہ یہ جی پی ایس کیونکہ چاہی ہوتا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ بھی یہاں نہیں چلے گا ٹویٹر آپ کا بلکل صحیح رن کرے گا یہ بلکل ٹھیک ہے لوڈنگ ہو رہی ہے یہ بلکل ٹھیک ہے سنائپ سیٹ چل رہا ہے سکائب آپ کا بلکل ٹھیک یہاں پہ کام کرے گا سکائب کو استعمال کرتے ہو آپ کو کوئی پرابلم نہیں آئیں گی اچھا جی واتس اپ بزنس ہو گیا اچھا پب جی وغیرہ گیمنگ بہت اچھی ہو جائے گی پب جی کا کوئی مسئلہ نہیں آئے گا اپلیکیشنز لیکن آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنی پڑیں گے ٹھیک ہے کسی تھرڈ پارٹی وغیرہ کے تھروں آہ او ایل ایکس پاکستان کو اپن کرتے ہیں جی او ایل ایکس پاکستان کی ضرورت پڑھتی ہے او ایل ایکس پاکستان what without google play services کیوں ہو کیونکہ یہ gps location get google play services پہلے play services لے کر آ اس کے بعد اس کو چلا ہو او ایل ایکس پاکستان جو ہے او ایل ایکس کی جو اپلیکیشن ہے وہ بھی اس میں اس طرح نہیں چلے گی جیسے یوٹیوب اور جی میل نہیں چلے گی یہ ساری اپلیکیشنز اس میں نہیں چلیں گی نیٹفلکس چیک کر لیتے ہیں یہ بھی بہت important ہے نیٹفلکس تو میرا خیال یہ چلے گا مجھے بھی یاد نہیں ہے ہاں نیٹفلکس چل رہا ہے ٹھیک اس پیرر نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اچھا جی میسینجر آپ کا بلکل ٹھیک چلے گا میسینجر بھی ٹھیک ہے میسینجر بھی open ہو رہا ہے ہاں ایک اور اہم چیز اچھا انسٹرگرام انسٹرگرام بھی چل رہا ہے انسٹرگرام بھی problem نہیں آئی تھی یہ بھی ٹھیک چل رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک اور مزیگی بات یہاں میں بھول نہ جاؤں آپ لوگوں کو بتانا میزان میرا اکاؤنٹ ہے میزان بینک میں اور ایچ بیل میں تو ظاہر ہے میں اس کی انٹرنیٹ بینکنگ بہت زیادہ استعمال کرتا ہوں تو یہ میزان بینک انسٹرل کیا دیکھئے گا ذرا انسٹرل بینک میزان بینک انسٹرل فیلڈ ریزن فیلیر انسٹرلیشن پیکنج یوزا ہارڈ ڈائریکٹری اور پتہ نہیں کیا 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 کر کے ڈن کر دیا یہ انسٹرل نہیں ہوں گا آپ کا اس کو اگر آپ تھرڈ پارٹی بھی کر لو تو بھی پرابلم کر رہا ہے ایچ بیل موبائل اوپن کیا ایچ بیل موبائل مجھے نہیں یاد اب یہ بھی دیکھ لیتے ہیں یہ بھی نہیں چاہ رہا گیٹ گوگل پلے سرویسز انسٹرل کرو گے نہیں جائے گا آگے بند ہو گیا یہ بھی تو جو بینکنگ کی اپلیکیشنز ہیں وہ بھی اس میں نہیں چلیں گی بائیکیا بائیکیا کو اوپن کر کے دیکھتے ہیں بائیکیا بھی کبھی کبھی کام آ جاتی یہ چلیں جی وہ بھی نہیں چلے گا زہر ہیں میں نے پہلی بتا چکا انسٹرل کریں گے واپس بھی دے گا آپ کو باہر کریم کی اپلیکیشن بھی نہیں چلے گی یہ میں نے ٹرائے نہیں کیے لیکن میں یہ بھی اس کو انسٹرل کر رہا ہوں لیکن company یہ بھی نہیں چلے گے کیونکہ یہاں پر بھی ourкомکر لانوگا چلیں یا ٹو بتا چکے کیا ہوں چھلیں یہ بھی نہیں ہو پłosند نہیں اچھا ہی کو چیک کرتے ہیں کروم بھی ویسے انسٹالیشن فیلڈ ظاہر ہے میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ کسی بھی اپلیکیشن کا جس کا کہیں سے بھی تانہ بانا جا کے گوگل سے ملتا ہے وہ بھول جائیں آپ کے وہ اپلیکیشن یہاں پر چلے گی ایزی پیسہ خیال ہے کہ یہ بھی نہیں چلے گی لیکن دیکھ لیتے ہیں اس کو انسٹال گوگل پلی سرویسز کا اررہ آ گیا فیلیر ہو گیا میک شور انسٹالیشن افیشل ورشن اور تمہیں آپ کو کیا کہہ رہا تھا یہ وہ ساری اپلیکیشنز ہیں جو میں اپنے پرائیمری فون سے شیئر اٹ کے تھو میں نے کلون کی ہیں یہاں پہ کوپی کی ہیں سیم ایزیٹ اٹھا کے یہاں پہ آگئی اس کو چل جانا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں چل رہی ہیں اب ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جو ایپ گیلری ہے اس میں وابی کا کہنا ہے کہ یہاں پہ آپ کو تقریباً اپلیکیشنز مل جائیں گی ایک تو گوگل کی اپلیکیشنز یہاں پہ آپ کو اگر ملیں گی تو چلیں گی نہیں اول تو ملیں گی نہیں دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کی لوکل اپلیکیشن ہو گئی جیسے میں نے بائی کیا بتائی یا پھر کوئی ایسی اپلیکیشن جو آپ کے ڈسٹرک کے اندر کوئی ایک نئی ایپ آگئی ہے وہ آپ اس میں کیسے اسٹال کرو گے اگر آپ کو جو ڈبلپر ہے وہ کہتا ہے پلی سٹور میں موجود ہے آپ کے پاس تو پلی سٹور ہی نہیں ہے پلی سٹور نہ آپ اسٹال کر سکتے ہو اسٹال کر سکتے ہو تو پھر چلا نہیں سکتے تو بھائی ان شورٹ میں نے آپ کے اس ویڈیو کے شروع میں آپ لوگوں بتا دیا تھا کہ اپنے پیسوں کو آگ لگا لینا لیکن ہواوے نواز سیون آئی مت خریدنا یہاں پہ آپ گوگل کی کوئی بھی اپلیکیشن نہیں چلا سکتے یہاں پہ آپ بینکنگ کی کوئی اپلیکیشن نہیں چلا سکتے یہاں پہ آپ اوبر اور بائیکیا وغیرہ نہیں چلا سکتے زمین ڈاٹ کام جیسے کوئی پروپٹی سے ریلیٹڈ ہے وہ نہیں چلا سکتے OLX کی اپلیکیشن آپ یہاں پہ نہیں چلا سکتے اگر صرف یہاں پہ آپ نے ٹک ٹاک چلانا ہے اور گیمنگ گرنی ہے تو پھر اس کے لئے بھائی 42,500 روپے کی ڈسکاؤنٹڈ پرائز میں یہ پڑی تھی یہ لے لینا ورنہ 42,500 روپے یہ اگر 15,000 روپے کی بھی ہوتی تو میں آپ کو سیجز نہیں کر سکتا تیکیو سو مچ یہ آپ لوگوں کے سوال کا ڈیٹیل میں میں نے جواب دے دیا کہ اس فون میں کون کون سی اپلیکیشن چلتی یا نہیں چلتی اور اپنا فائنل آپین نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ کوئی اور فون ریل بی سکس خرید لینا لیکن ہواوے نوہ سیون آئے مت خریدنا تیکیو سو مچ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ہواوے نوہ سیون آئے کو لے کے کوئی اور سوال ہو تو نیچے کومنٹ کر لیجئے گا میں آپ کو جواب دے دوں گا اپنا خیال لکھئے گا ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں اللہ حافظ